اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کی ہے تو سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب کر دیں اور بیل ایکن کو لازمی سے پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ دوستوں تک پہنچتا رہے دوستو اس موڈ کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرائبشن مل جائے گا جیسے اس لنک پر آپ کلک کریں گے تو آپ اس پیج پر آ جائیں گے یا پر فرنز آپ کو اس موڈ کے سکرین چھوٹ مل جائیں گے فرنز آپ اسے سکراؤڈ آن کریں گے تو یا پر فرنز آپ کو اس موڈ کے کنٹرول وغیرہ مل جائیں گے یہاں پر فرنز آپ نے اس کے کنٹرول وغیرہ کو اچھی طرح سے ریڈ کر لینا ہے اور اس کے بعد یہاں پر فرنز آپ کو ڈاؤنلوڈ لنک بھی مل جائے گا سمپلی آپ نے اس ڈاؤنلوڈ بٹن پر کلک کر دینا ہے دوستو ڈاؤنلوڈ بٹن پر کلک کرنے کے بعد کچھ اس طرح کا پیج آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا یہاں پر فرنز آپ نے تیس سیکنڈ ویٹ کر لینا ہے جب تک آپ کا ٹائمر کمپلیٹ نہیں ہو جاتا آپ نے تیس سیکنڈ یہاں پر ویٹ کر لینا ہے یہاں پر فرنز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا ٹائمر سٹارٹ ہو چکا ہے اب یہاں پر فرنز ہم تیس سیکنڈ ویٹ کر لیتے ہیں دوستو تیس سیکنڈ ویٹ کرنے کے بعد کچھ اس طرح کا میڈیا فائر کا لنک آپ کو مل جائے گا یہاں پر دوستو سمپلی آپ نے ڈاؤنلوڈ بٹن پر کلک کر کے اس موڈ کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے میں نے اوریڈی اس موڈ کو ڈاؤنلوڈ کر کے رکھا ہوا ہے تو میں آپ کو انسٹالل کر کے دکھا رہیتا ہوں دوستو ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد کچھ اس طرح کی zip فائل آپ کو مل جائے گا اور ان ساری فائلوں کو آپ نے کوپی کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پر فرنز آپ نے جی ٹی ایس انٹریاز کے فولڈر میں جا کر انہیں پیسٹ کر دینا ہے اگر دوستو آپ کے پاس کچھ اس طرح کا لانچر موجود ہے تو آپ نے اس پر رائٹ کلک کرنا ہے اور اوپن فائل لکیشن پر کلک کر دینا ہے اور اس کے بعد یہاں پر فرنز آپ جی ٹی ایس انٹریاز کے فولڈر میں چلے جائیں گے یہاں پر فرنز آپ نے ان ساری فائلوں کو پیسٹ کر دینا ہے اور دوستو اس کے بعد آپ کو یہاں پر ریپلیس کا اپشن مل جائے گا تو آپ نے ریپلیس کے بٹن پر کلک کر دینا ہے یہاں پر فرنز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا موڈ انسٹال ہو چکا ہے اب دوستو میں اس کا گیم پلے آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پر فرنز میں جی ٹی ایس اینٹریاز کو اپن کر لیتا ہوں یہاں پر فرنز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جی ٹی ایس اینٹریاز اپن ہو چکا ہے یہاں پر فرنز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جی ٹی ایس اینٹریاز میرے پاس اپن ہو چکا ہے یہاں پر فرنز آپ نے کرسک تری مποڈ کو ایکٹیو کرنے کے لیے یہاں پر فرنز آپ نے ٹی ایکٹیو کو پریس کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پر فرنز آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے کرسک کا جو میٹ ہے وہ ایکٹیو ہو جائے گا اگر آپ نے اب تو اکٹیوizado ہو چکا ہے اگر آپ کو پریس کرئے بچ پر کچھ اس طرح سے بلائے پوس کرنا لگے گا اور یہاں پر فرنز اگر آپ اس کی سپیڈ کو انکریز کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے N کے بٹن کو پریس کرتے جانا ہے اور یہاں پر فرنز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی سپیڈ جو ہے وہ انکریز ہو چکی ہے یہاں پر فرنز آپ دیکھ سکتے ہیں اگر دوستو آپ اس کی سپیڈ کو ڈکریز کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے یہاں پر Y کے بٹن کو پریس کرتے جانا ہے اور اس کی سپیڈ جو ہے وہ ڈکریز ہو جائے گی یہاں پر فرنز آپ ساتھ ساتھ دیکھ بھی سکتے ہیں یہاں پر فرنز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی سپیڈ جو ہے وہ بلکل ڈکریز ہو چکی ہے اب یہاں پر فرنز میں بلکل اسے سپیڈ میں کر لیتا ہوں تو میں این کی بٹن کو پریس کرتے جاؤں گا اور یہاں پر دوستو جیسی آپ بھی بی کے بٹن کو اور سکس کے بٹن کو پریس کریں گے تو کچھ اس طرح سے آپ کے سامنے چیٹ لگ جائے گا اور یہاں پر فرنز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جو سپیڈ ہے وہ بلکل انکریز ہو چکی ہے یعنی بہت تیز یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ رن کر رہا ہے دوستو اس مڈ کے کنٹرولز وغیرہ میں نے اپنی ویب سیٹ پر کوسٹ کر دیئے ہیں وہاں پر دوستو آپ جا کر انہیں ریڈ کر سکتے ہیں دوستو امید کرتا ہوں آج کی وڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی تھنکس ور واجنگ اللہ حافظ